موسیقی سرسا ڈیرہ کے برمکہ رام رحیم کو لگتار پیرول ملنے کے معاملے میں پنجاب ہریانہ ہائی کوٹ نے ہریانہ سرکار کو سوالوں کی گھیریں ملا کر کھڑا کر دیا ہے ہائی کوٹ نے کہا کہ کیوں صرف رام رحیم کو بار بار پیرول مل رہی ہے باقی قیدیوں کو کیوں نہیں لاب دیا جاتا ہائی کوٹ نے ہریانہ سرکار کو آدیش دیا ہے کہ اگلی سنوائی پر یہ بتایا جائے کہ ان کے پاس سمان استطی والے کتنے اپرادیوں کے پیرول نویدن آئے اور کتنے معاملوں میں پیرول دی گئی اس کے ساتھ ہی پیرول کی مانگ کو لے کر ہائی کوٹ میں لمبت یا چکاؤں کا بیورہ بھی سوپنے کا آدیش دیا ہے بتا دے کہ شیرو منی گروہ دوارہ پروندھک سمیتی نے یا چکا داخل کرتے ہوئے رام رحیم کو بار بار ہریانہ سرکار دوارہ دی جارہی پیرول کے خلاف جنہیت یا چکا داخل کی تھی بدوار کو سنوائی کے دوران ہائی کوٹ نے سرکار دوارہ ڈیرہ سچا سودا پرمخ کو بار بار پیرول دینے پر سوال کھڑے کیے کوٹ نے کہا کہ اس طرح ڈیرہ پرمخ کو بار بار پیرول دینا وشش سویدھا تو نہیں ہے کافی سنکھیا میں لوگ جیلوں میں ہیں جو پیرول کا انتظار کر رہے ہیں اور انہیں یہ لاب نہیں دیا جا رہا ہے سرکار نے کہا کہ نیاموں کے تحت ہی رام رحیم کو پیرول دی جا رہی ہے اور جہاں تک باقی قیدیوں کا معاملہ ہے تو ہر کیس پر ویچار کرنے کے بعد پیرول کا فیصلہ لیا جاتا ہے کوٹ کے کچھ فیصلوں کو حوالہ دے کر کہا گیا کہ رام رحیم ہارڈ کور اپرادی نہیں ہے اور ایسے میں اسے پیرول دی جا سکتی ہے بہرحال ہائی کوٹ نے ہریانہ سرکار کو عدیش دیا ہے کہ اگلی سنوائی پر بتایا جائے کہ رام رحیم کو پہلی بار پیرول دینے کے بعد سرکار کے پاس کتنے قیدیوں کو پیرول اور فرلو کی عرضی آئیں ہیں اور ان میں سے کتنوں کا پیرول اور فرلو دی گئی کوٹ نے یہ بھی پوجھا کہ جس کیس میں ڈیرہ مکھی کو سزا سنائی گئی اسے اپراد کہنے کتنے دوشیوں کو آج تک کتنے بار پیرول اور فرلو دی گئی ہے اور کتنے عرضیاں اب تک پنڈنگ ہیں کوٹ نے سرکار کو یہ بھی بتانے کو کہا ہے کہ پیرول کی مانگ کو لے کر کتنے معاملے عدالت میں وچارہ دین ہے فیلحال یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ رام رحیم کو سرکار دوارہ دی جوا رہی بار بار پیرول پر اب ہائی کوٹ سخت ہو گیا ہے جس کے چلتے اب کوٹ نے سرکار پر شکنجہ کسنا شروع کر دیا ہے اور پیرول کو لے کر آئی اینے قیدیوں کی عرضیوں کو لے کر بیورہ مانگ لیا ہے ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ سرکار اب اس پر کیا کچھ ہائی کوٹ کے سامنے پیش کرتی ہے ہمارے دیش کو آجاد ہوئے 76 سال ہو گئے لیکن کئی چیزوں میں ہم کو ابھی آجادی نہیں ملی جیسے کہ سرکاری دفتروں میں دشواریاں پریشانیاں بد انتظامیاں ہم نے آجادی کی جنگ اس لیے لڑی تھی تاکہ ہماری آنے والی پیڑیوں کی زندگی آسان ہو سکے نہ کہ اس لیے کہ وہ جگہ جگہ پر سرکاری دفتروں میں دھکے کھائیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے شہیدی آزم سردار بھگت سنگ جی کے سپنوں کو ساکار کرنے کے لیے پنجاب سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب کے لوگوں کو اب سرکاری دفتروں کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے بلکہ سرکاری دفتر خود چل کے لوگوں کے گھر پر آئیں اب سرکاری دفتروں کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں بس ڈائل کریں 1076 اور سرکاری سویدھائیں اپنے گھر پر ہی پائیں پنجاب کی بھگوانت مان سرکار آپ کے دوار ساتھے حبار ساتھے ساتی بے بار